ایک نوجوان تھا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دے رکھی تھی اور اس کی وجہ سے وہ ہر قسم کے گناہوں کے اندر مقتلع تھا برائیوں میں اور جو بھی گناہ کرتا وہ اس کے پاس ایک کاپی تھی اس کے اندر لکھ بھی لیا کرتا تھا اس کی ماں بڑی اس کو روکتی بھی تھی اور توبہ کی تلطنگ کرتی تھی لیکن اس کی طرف جان نہیں دیتا تھا ایک منطبہ ایک عورت کے بچے بھوک کی وجہ سے جب بے چین ہو گئے تو مجبور ہو کر وہ عورت اپنے بچوں کی ضرورت کے خاطر اپنے گھر سے باہر نکلی وہ زمانے میں عام طور پر عورتیں گھر سے باہر نکلتی نہیں تھی اس کے پاس کوئی معقول لباس بھی نہیں تھا اپنی پڑوسن سے کوئی اچھا لباس آدیت کے طور پر لیا اور باہر نکلی یہ راستے میں ملا اس نے دیکھ کر کہ اس عورت کو اپنے پاس بلایا اور اپنی خواہش کا اس کے سامنے اظہار کیا یہ عورت سن کر رونے لگی کہنے لگی تو نے جب مجھے اپنے پاس بلایا تو میں تو یوں سمجھا کہ میری حاجت تو پوری کرے گا میری بچوں کی فاقل کی وجہ سے تو 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 مجھے ایسی برائی کی بات کر رہا ہے تو باہر نکل یہ سن کر جو ہے اس نے اس کو رقم دی اور جو ہے اب خود اس پر بھی ایک ندامت کی کیفیت تاریح ہوئی کہ ایک عورت ذات ہو کر اپنے لیے یہ سب کرتی ہے تو مجھے اس نے صحبہ کی آ کر اپنی ماں سے قصہ بیان کیا اس کی معنی کا اس کو بھی کافی میں لکھ رہا ہے اس نے کہا کافی میں ایک جگہ نہیں رہی ہے اس نے کہا ہشے پل لکھ رہا ہے ہشے پل لکھ رہا ہے رات کو جب سویا تو جو ہے وہ صبح کو جب اٹھا تو دیکھا تو کافی پوری جو ہے وہ ایک دم کلین ہے دم صاحب کچھ بھی نہیں سوائے اس ایک قصے کے اور اس کے ساتھ قرآن پاک کے ایک آیت مکی ہوئی تھی تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح نوازہ جاتا ہے ایک تو میرے کہنے کا حاصل یہ ہے یہ دنیا کی خواہشاتی کے پیچھے اور وقتی خواہش کے خاطر اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں جو ہے نہ بے عزت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی خوشندی حاصل کرنے کے ایسے مواقع اگر آئے زندگی میں تو اس سے آدمی کو فائدہ اٹھانا چاہیے یہ چانس یہ دنیا کا نہیں آخرت کا چانس حاصل سے جانے نہیں دینا چاہیے موسیقی